بڑا ایمپورٹنٹ سوال انہوں نے پوچھا اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا درودے پاک بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے یا صرف باوضو ہی درودے پاک پڑھنا چاہیے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیگن ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درودے پاک بغیر وضو نہیں پڑھا جا سکتا دیکھیں بہتر عفضل اور مصطحب تو یہ ہے کہ باوضو ہی درودے پاک پڑھا جائے لیکن یاد رکھے گا کہ درودے پاک بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے اسی طرح یہ بڑا ایمپورٹنٹ انہوں نے کوسٹن پوچھا کہ اگر کسی کا وضو نہیں رہتا زیادہ در تو اب وہ کیا کرے اب وہ کیا وہ درودے پاک پڑھنا چھوڑ دے یا درودے پاک پڑھے یا نہ پڑھے وہ کیا کرے تو دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نفس سستی دلاتا ہے اب زیادہ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میں وضو تو میں نے کر کے بیٹھا درودے پاک پڑھنے کے لیے اب جو ہے وہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب میں دوبارہ جاؤں جا کر وضو کروں اور پھر جو ہے وہ درودے پاک پڑھوں تو نفس جو ہے وہ سستی دلائے گا اور یہ بندہ درودے پاک پڑھنا بھی چھوڑ دے گا تو یہ بہتر نہیں ہے بہتر اچھی بات تو یہ تھی کہ بندہ جب باوضو بیٹھا تھا پڑھ رہا تھا اگر نفس سستی نہیں دلاتا تو چلا جائے جا کر وضو کر آئے لیکن نفس اگر سستی دلاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ وضو کی وجہ سے درودے پاک پڑھنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ درودے پاک پڑھنے میں سستی نہ کرے وہ پھر درودے پاک پڑھتا رہے اگرچہ جو درودے پاک کوئی بھی نیکی کوئی بھی عمل جب باوضو کیا جاتا ہے نا تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی درودے پاک پڑھتا ہے تو تب بھی اسے ثواب بھی ملتا ہے اس کا درودے پاک تب بھی قبول بھی ہوتا ہے مقبول بھی ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ کریم کی رحمت ہوگا بھی اس فر نظور ہوتا ہے ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر زور کیجئے گا